ممبئی ہندوستان کا دل اور ہندوستان کے اس دل نے آج تک کئی بار سے ہے اس کی شروعات ہوئی تھی 1993 سیریل بوم بلاسٹ سے پھر 2002 بس بلاسٹ 2006 ٹرین بلاسٹ اور 2008 تاج 26 گیارہ مگر ممبئی پر ان کا سب سے بڑا وار اب بھی ہونا باقی تھا اور اس وار کو روکنے کی ذمہ داری تھی ممبئی آنٹی ٹیرریزم سکارٹ کے ایک ہی ہو تھا کی ممبئی پولیس پاسپورٹ پہ ریلیجن دیکھ کر گولی نہیں چلاتی کریمنل ریکارڈ دیکھ کر ٹھوکتی ہے ہماری انٹیلیجنز کے حساب سے تمہاری طرح چالیس لوگ اور ہیں جو لشکر کے سلیپر سیل بن کر ہندوستان میں سالوں سے رہ رہے ہیں ابھی ان کا وقت آیا نہیں جب وقت آئے گا تمہیں انہیں ڈھوننے کی ضرورت نہیں پڑے گی تجھے ڈھون لیا تیرے باقی ساتھیوں کو بھی ڈھون لیں گے نائنٹی تھری میں ایک ٹن آر ڈی ایکس آیا تھا جس میں سے صرف چار سو کلو استعمال ہوا اور پورا ممبئی ہل گیا چھے سو کلو آج بھی کہیں دفن ہیں ہندوستان نے میری قسمت بدلی اب میں ہندوستان کی قسمت پذڑ دوں گا میرے پچھے بیوی ابو کو سندہ چلا دیا ان لوگوں نے ہاں مانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ گلت تھا لیکن تم نے بھی تو سیکڑوں ماسوموں کی جانے لے لی اس کا کیا رکھ جا شہر میں اور بھی پولیس آفیسز اپنا کام کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی ڈیوٹی کے لیے اپنی بچی کی جان خطرے میں نہیں رہا انٹیلیجنس بیورو کی تھیاری شاید صحیح ہے لشکر کا آگلہ ٹارگیٹ ہے ممبئی ہوتا سوریا وہ لوگ کب آئیں گے یہ میں نہیں جانتا پر وہ آئیں گے ضرور اس بار آئیں گے نہ تو دیکھ لیں گے سالوں کو کیا کرے سر شیفگر چلے یہ کام ایک ہی کمی نہ کر سکتا ہے ادھر اللگ لیول کا دھنلی چل رہا ہے سر یہ لوگ سات گاڑی میں باوم فٹ کی ہیں جس کولی سے تو مرے گا اس کے اوپر آئیسا بڑے میں لکھاؤں گا میڈ ان انڈیا اکھا پبلی کو مالو ہے کون آنے والا ہے تیرے کو نہیں مالو گاڑی ایسا ہمیشہ گھما کی کیوں آتا ہے اور تُو ہر بار ہیلیکاپٹر پہ کیوں لٹکتا ہے آہ کس کا جہادہ بڑا ہے انٹری کوئی فرق نہیں پڑتا ہے چلو ابھی آپ جانتے ہیں کون ہے نائم خان تیس سال امانداری سے پولس کی ڈیوٹی کیا ہے انہوں نے اور اب ان کا بیٹا ابباس ہمارے انٹی ٹیررزم سکوڈ کا ایک ہونار آفیسر ہے یہ ہے ہندوستان کے مسلمان آیا پولس رիزم سے ہندوستانے فق جانتے ہیں موالی موالی موالی